موسیقی 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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ہر قسم کی تعریف بڑائی اور قبریائی حمد و سنہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زباہ ہے یقیناً وہی ذات یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی اس نشست میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے والدین کے ساتھ صلف صالحین کا کیسا سلوک تھا یا کیا کردار تھا ان کا اس سلسلے میں جب ہم اور آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو خدمات اور جو ان کے حسن سلوک رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ وہ اپنی مثال آپ ہیں وہ معصوم عن الخطہ تھے پھر بھی الحمدللہ انہوں نے جو کچھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی آئیے سورہ یوسف آیت نمبر سو کے اندر یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا انداز اختیار کیا ہے ایک لمبی مدت کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد بچپن میں اپنے والد کی ملاقات کے بعد ایک عرصے دراز گزر جانے کے بعد جب ان کی ملاقات ہونے کا وقت آیا ہے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اس طریقے کے ملاقات کا وقت آیا ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا ایک بہترین استقبال کیا ہے سوری یوسف آیت نمبر سو میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بیٹھایا بادشاہ وقت کا جو تخت ہوتا ہے جس پر بادشاہ جلوہ افروز ہو کر اپنی رعایہ کے سامنے ان کے شکوا شکایات یا ان کے مسائل کا حل کرتا ہے سنتا ہے اس جگہ پر اپنے والدین کو بیٹھایا یہ حد درجہ مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ان کے حق میں یہ ایک عزت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو اتنے اونچے مقام اور مرتبے پر فائز کیا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام سے پوری ایک سورہ ہے سورہ نوح کہ وہ اپنے والدین کے تعلق سے کس قدر خیرخواہی رکھتے تھے کتنی زیادہ ان کے تعلق سے ان کی فکر اور سوچ ہوتی تھی کتنا زیادہ وہ اپنے والدین کے تعلق سے اچھائی اور بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے اور اللہ رب العزت سے ان کی خیرخواہی کی ان کے بھلائی اور اچھائی کی ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے آیت نمبر 28 جو سورہ نوح کی آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی اے میرے رب میری مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما وللمؤمنین والمؤمنات اللہ جو اہل ایمان مرد ہیں اور جو اہل ایمان خواتین ہیں عورتیں ہیں اللہ ان کی بھی تو مغفرت فرما اور ان کو بخش دے ان کے گناہوں کو بخش دے معاف فرما دیں اللہ جو ظلم کرتے ہیں تو ان کے لئے حلاکت و بربادی کر دیں اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے جس قدر اپنے لئے دعائیں کی مومن مردہ اور مومن عورتوں کے لئے دعائیں کی اسی طرح اسی قدر انہوں نے اپنے والدین کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا اور چاہا کہ ان کے لئے بھی کچھ اچھا اور بھلا ہو جائے اللہ ان کے بھی گناہوں کی بخش کر دے اللہ ان کے بھی گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے یہ خیرخواہی کا جذبہ ان کے دل میں اپنے والدین کے تعلق سے آیا سورہ مریم کی آیت نمبر اکتالیس سے لے کر انتالیس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے والدین کے درمیان جو کچھ بھی بات چیت ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان جو مقالمہ ہوا ہے کتنے اچھے انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں اس کا ایک تفصیلی تذکرہ کیا ہے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ ابراہیم کا تذکرہ آپ ابراہیم کو یاد کیجئے جو کچھ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے بڑے ہی راستباز بڑے ہی سچے اللہ رب العالمین کے نبی تھی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی دعوت کا انداز جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے پیش کیا کتنے اچھے اور بھلے انداز میں پیش کیا ہے اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے یوں کھیچا ہے اِذْ قَالَ لِنَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابباجان کیوں آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور آپ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اور پھر مسجد کیا فرمایا یَا أَبَتِ إِنِّي قُدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ سُرَاطًا سَمِيًّا اے میرے ابباجان بے شک میرے پاس کچھ ایسا مخصوص علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اب تک آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ میری اتباع کیجئے میرے راستے پر آئیے میرے ساتھ آ جائیے میرے ساتھ جڑ جائیے میں آپ کو سیدھے سچے راستے کی ہدایت دیتا ہوں صحیح راستہ بتلاتا ہوں اور پھر آگے مزید فرمایا یَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيًّا اے باجان آپ شیطان کی پیروی نہ کیجئے بے شک شیطان تو اپنے رب کو بڑا ہی نافرمان تھا یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلْشَّيْطَانِ وَلِيَّا ابباجان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو عذاب نہ لاحق ہو جائے اس لئے آپ شیطان کے دوست اور اس کی اتباع کرنے والا نہ بنیئے ان ساری آیتوں میں آپ ذرا غور کیجئے کتنے اچھے اور بھلے انداز سے بار بار اپنے والد کے سامنے اپنی انتہائی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ انتہا درجے کے عدب و احترام کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتے ہیں یَا أَبَتِي اے میرے ابباجان اس طریقے کے الفاظ بار بار ہر جملے پر کہتے جا رہے ہیں اسی چیز کا تو اللہ نے حکم دیا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اپنے والدین کے سامنے اچھے اور بھلے باتیں کیا کرو اچھے اور بھلے انداز سے پیش آیا کرو اس کے جواب میں باپ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا غور کرنے کی بات ہے کتنا سخت دل باپ ہے باپ نے کہا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيَا عِبَرَاهِيمًا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّا اے ابراہیم کیا تم میرے بتوں سے اعراز کرتا ہے لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ اگر تم اپنے اس عمل سے باز نہ آئے تو پھر یاد رکھنا میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا تمہیں سنگ سار کر دوں گا اور وَهْجُرْنِي مَلِيَّا تم اس جگہ سے دور ہو جاؤ گویا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کس قدر سخت لہجے میں گفتگو کی ہے کہ گھر سے بے گھر کر دیا پتھروں سے مار دینے کی دھمکی دی ہے اور اس طریقے پر جلاوطن بھی کر ڈالا اور اس بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو جذبہ ہے جو ان کے دل کے اندر اپنے والدین کے ساتھ اچھے برطاؤ کرنے کا جو ایک جذبہ اور فکر ہے آپ اس پر قرمان جائیے کیا کہا کیا جواب دیا کہا اباجان آپ پر سلامتی ہو میں تو آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا آپ کے جو گناہ ہے اس کی بخشت طلب کروں گا اس طریقے پر انتہائی اچھے اور نرم انداز میں انتہائی نرم و نازک لب و لہجے میں اپنے والد کو خطاب کیا اور ان کی سختیوں کا اس طریقے پر جواب دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس طریقے سے سلام علیک کا جملہ کہ کر کے اور اپنا راستہ طے کر لیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے میرے بھائیوں اور دوستوں ابھی اسی پر بس نہیں ہے والد سے تو جدہ ہو چکے ہیں والد سے تو الگ ہو چکے ہیں گھر کو خیر بات کہہ دیا ہے الودائی ملاقات بھی ہو چکی ہے کس درد سے کس تکلیف کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو ایک شخص کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے کس قدر اپنے وطن کو اور اپنے والدین کو خیر بات کہا ہوگا الودا کہا ہوگا اس کے باوجود بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں ان کی دعائیں کیا کر دے تھے سورہ ابراہیم آیت نمبر چالیس اور چالیس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا جو انہوں نے چند دعائیں کی اور اپنے والدین کو بھی یاد کیا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نقشہ کی چاہے رب جعلی مقیم الصلاة و من درنیتی ربنا و تقبل دعا رب نغفر لی و لوالدین و للمؤمنین و للمؤمنین یوم يقوم الحساب اے اللہ مجھے بھی اور میری آل اولاد اور میری نسل کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور اے اللہ جو کچھ ہم تیرے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تیرے حضور کچھ اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ربنا و تقبل دعا اے ہمارے رب اے ہمارے پالنہار تو ہماری دعاوں کو ہماری پکار کو سن لے اور شرف قبولیت سے نواز دے اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی کی ربنا اغفر لی ولی والدی اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے میرے والدین کی گناہوں کو معاف فرما دے ولی المؤمنین اللہ جو تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما دے اللہ بروز قیامت ان کے گناہوں کو ان کی طرف سے سرزد ہونے والے جو کچھ بھی ناجائز اعمال ہیں اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے اس طریقے پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی کی ان آیات کے روشنی میں بات جو بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستو آپ ذرا غور کریں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ کتنے اچھے انداز سے کتنے بھلے اور پیارے انداز میں گفتگویں کی ہیں ان کے لئے خیرخواہی چاہیے ان کے لئے دعائیں کی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا ہے نرم و نازک لہجے میں اچھے اور بھلے ان کو خوش کر دینے والے لبوں لہجے اور انداز میں ان کے ساتھ گفتگویں کی ہیں میرے بھائیوں اور دوستو ہمارے نبی جو رحمت اللی العالمین تھے انہوں نے اگر آپ کی والدہ محترمہ باہیات ہوتی تو ان کے ساتھ کیا سلوک اپناتے ان کے ساتھ کیا ہی اچھا برتاؤ کرتے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو صحابہ اکرام نے سمجھا کتاب و سنت کا اچھے انداز سے سنت کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مطالبہ اور کیا تاقاضہ ہے ان تاقاضے اور مطالبے کے تحت انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اس سلسلے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک واقعہ بہت مختصر ہے اس کو پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں ایک موقع سے اپنے گھر میں موجود اور ان کی امہ جان کی آواز آتی ہے ابا حریرہ اے ابو حریرہ آواز انہوں نے جواب دیا لبیک یا امی ہاں امہ جان میں آ رہا ہوں گئے امہ کا جو کام تھا اس کو پورا کیا اور اس کے بعد ان کو اس بات کا حساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ اب نے اپنی والدہ کی آواز سے زیادہ اونچی آواز کرتے ہوئے کہہ دیا لبیک یا امی اے امہ جان حاضر ہو رہا ہوں اس کی آواز کہیں تیز تو نہیں ہو گئی اسی وقت گئے روئے گلگلائیں ان سے اپنے اس گناہ پر معافی طلب کی اور اس کے بعد ابھی بھی ان کو تسلی نہ ہوئی گئے بازار میں دو غلام خریدا اور اللہ کی راہ میں اس کے آزاد کر دیا اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو غلام خرید کر کے آزاد کر دیا میرے بھائیوں اور دوستو یہ ہمارے اصلاف تھے جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی جس کی نظیر نہیں ملتی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رات کو ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ سویا کرتے تھے اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں رات کی تاریکی میں کبھی پیاس لگے اور وہ کسی کو نہ پھا سکے یا پانی کے لئے آواز لگائے اور میں دوستو روم میں سویا رہوں اور آپ کے آواز نہ سن سکوں اور پھر آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکوں میرے بھائی اور دوستو ذرا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر غور کیجئے کہ کس طریقے پر اپنی والدہ محترمہ کی آواز پر لبیک کہنے کے لئے ہما وقت تیار رہتے تھے ان کی شان میں ادنا گستاخی نہ ہو اس چیز کی کتنی پرواہ رکھتے تھے ہم اور آپ ہوں تو والدین جب بزرگ ہو جاتے ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کس قدر ان کو خانسی آیا کرتی ہے یا وہ رات بھر میں کتنی بار بلا ضرورت اٹھایا کرتے ہیں یا انہیں کس قدر رات میں بار بار نید کھلتی رہتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ ان کی آٹے آتی رہتی ہیں ہماری نید میں تو خلل واقع ہوگا ہم اس طریقے کا تصور کرتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے کیا انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ آواز لگائیں میں دو سے روم میں رہوں اور میں آواز نہ سن سکوں میں بیدار نہ ہو سکوں اس لیے میں ان کے خدمت میں حاضر رہوں ان کے پاس سوں اواز کرنی رحمہ اللہ جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اِنَّ خَيْرَتْ تَعْبَعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ اُوَيْسَ کہ بہترین سب سے بہتر تابعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی شخصیت ہے جس کو سب سے بہتر تابعی ہونے کی اپنی زبان سے خوشخبری سنائی ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ اور جن کے بارے میں آپ نے رشاد فرمایا مسلم شریف کی ہی روایت راویہ دیس یہی حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اگر وہ اللہ کی قسم بھی کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو رائے گا نہیں کرتا پوری کر دیتا ہے ان کا تذکرہ پچھلی ایک نشست میں آ چکا ہے عرض جو ان کے بارے میں خاص بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عویس قرنی رحمہ اللہ اپنی بوڑی والدہ کی خدمت کے لیے یمن سے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصر نہ ہو سکے اور انہوں نے اس بارے میں سوال کیا پوچھا یمن سے ایک جانے والے وفد سے کہا ذرا سوال پوچھا نا ہمارے نبی سے کہ کیا میں اپنی بوڑی والدہ کو چھوڑ کر آپ سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ سوال پیش ہوتا ہے تو دربارے رسالت سے یہ فرمان جاری ہوتا ہے اوہ ایسے کہو کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرے وہیں پہ رہے یہاں نہیں تو آخرت میں ملاقات ہو جائے گی جنت میں ملاقات ہو جائے گی میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ساری کی ساری ضرورتوں پر پانی پھیر دیا اپنی تمام ضرورتوں کو قربان کر دیا لیکن والدین کی خدمت کو ہمیشہ ہمیش مقدم رکھا حیوہ ابن شرح کا واقعہ یاد آتا ہے بہت بڑے محدیس گزرے ہیں یہ وہ محدیس ہیں کہ درس پر بیٹھتے تھے تو ان کی بزرگ والدہ دھوپ میں چلتے ہوئے گھر سے مسجد میں تشریف لاتی اور کہتی کہ حیوہ تو اسی وقت یہ کہتے لبیک اور اس کے بعد پاس جاتے تو دیکھتے کہ امہ کہہ رہی کہ آؤ چلو ذرا مرغی کو دانہ ڈال دو جاتے بڑے شوق سے مرغیوں کو دانہ ڈال کر کے واپس آتے شاگردان کے سامنے پیش کرتے کہ لوگوں تم یہ سمجھتے ہوگے کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے ان کی والدہ بلا لیتی ہیں یقیناً ابھی وہ اس مرحلے میں ہیں کہ وہ اتنی دور تک سمجھتی نہیں ہے اور میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں درس روک دوں اور اس کے بالمقابل ہمارے والدہ کی جو فرما برداری کرنا اطاعت کرنا فرض ہے میں اسے لبیک کہوں میں اس کام کے لیے گیا تھا اور تم بھی اپنے شاگردان سے کہتے کہ تم بھی اسی طرز پر اپنے والدین کا خیال کرنا میرے بھائیوں اور دوستو یہ ہمارے اسلاف تھے جن کی یہ کارنامے ہیں اسی طریقے پر عیون الاخبار میں ابن قطیبہ نے یحیاب الرمکی کا ایک بڑا مشہور واقعہ نقل کیا ہے یحیاب الرمکی ایک بڑے ہی مزرگ عالم گزرے ہیں ان کے اوپر دشمنان نے کچھ اس طرز پر حملہ کیا تھا کہ حتیٰ کہ ان کو جیل میں بھی جانا پڑ گیا تھا ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا خالد بھی جیل میں گیا خالد نے دیکھا کہ ابباجان بڑھے ہو چکے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے لیے اڑتے ہیں ان کے لیے گرم پانی نہیں ہوتا تھنڈا تھنڈا پانی ہوتا ہے اسی تھنڈے پانی سے انہیں وضو بنانا ہوتا ہے بیٹے کو رہا نہ گیا والد کی اس تکلیف کو دیکھ کر بیٹے نے سوچا کہ میں اببا کے لیے کونسا ایسا حیلہ اپنا ہوں کہ جس سے انہیں صبح میں کچھ گرم پانی مل جائے والد کے اس آسانی کے لیے ان کے ساتھ کچھ سہولت کے لیے بیٹے نے برتن میں پانی رکھا اور رات بھر اس کمرے کے اندر اس روم میں کوٹھری میں جو ایک چراغ جلا رکھا تھا اسی کے سامنے لیے برتن کو کھڑا رہا کہ شاید کچھ پانی گرم ہو جائے اور صبح میں ہمارے والد صاحب کو وضو بنانا آسان رہے اسی پر اکتفا نہیں جب جیل کے نگرہ نے یہ حرکت دیکھی تو اس چراغ کو باہر کر دیا اب بچہ پریشان ہے کہ اب اپنے والد کے ساتھ کونسا ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس سے والد صاحب کو صبح میں فجر کی آزان فجر کی نماز میں بڑے بڑے ہاتھوں میں بڑے بڑے پاؤں کو تھنڈ پانی لگانے سے بچا سکے چنانچہ بچے نے اب ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا برتن کو رات بھر اپنے پیٹ سے شپکائے رکھا کہ پیٹ کی اور جسم کی گرمی سے برتن کو جب گرمی پہنچے گی تو اس طریقے سے اس برتن میں جو تھنڈا پانی ہے وہ کچھ تھنڈک اس کی ختم ہو جائے گی اور والد کے لیے وضو کرنا آسان ہو جائے گا محترم ناظرین وقت بالکل ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اب اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ والدین کے ساتھ جو کچھ بھی ہم عمل انجام دیں یا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ فرض ہے سنت ہے مستحب ہے یا اس کی شرعی طور پر کیا اس کا حکم ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ بات چیت ہوگی بڑا ہی اہم موضوع ہے جس میں ہم اپنے پورے گھر والوں کو خاص طور پر اپنے بچوں کو اس اگلی نشست کو ضرور سنانے کا احتمام کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارِ الٰہ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی